اسلام علیکم گائز ویلکم ٹو مائی چینل ویز پرائیم اور میں ہوں آپ کا ٹیچر علی ازگر تو جی دوستو ہر بار کی طرح اس بار پھر ایک میں ایڈ آف فوٹو شاپ کی کلاس لائیا ہوں جس کا نام ہے نیون ایفیکٹ آن ٹیکس ٹیکس کے اوپر کس طرح نیون لائٹس اپلائی کی جاتی ہیں تو پھر آئے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں جی تو دوستو سب سے پہلے ہمیں فوٹو شاپ اوپن کر لینا ہے اور فوٹو شاپ کے اندر کچھ میں نے پکچرز آپ کو لنک کے اندر دیوی ہے ڈسکرپشن نیو تو آپ اسے اوپن کر لیں سب سے پہلے میں نے یہ پکچر امپورٹ کی ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر ایک پکچر اور امپورٹ کی ہے بیسیکلی اس پکچر کا کام یہ ہے کہ ہم ایک وال کے اوپر ہمارے چینل کا نام یا ایکس وائز یا آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں وہ لکھنے کے لئے ہم نے ایک ایز لائک وائرز اور ایڈاپٹرز اور اس طرح بنائے کہ لگے کہ ہاں یہ لائٹس اس کے تھرہو آن ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے یہ پکچر بیکگراؤنڈ پکچر دال دی ہم نے اور پھر ہم نے یہ ٹیکسٹ اپلائی کر دیا جیسے کہ یہ اپنا وائرز کی پکچر اپلائی کر دی سوری پھر ہم نے ایک اور پکچر دالی جو یہ فریم بنی ہوئی ہے بیسیکلی یہ فریم اس کے تھرہو کنیکٹڈ ہم دکھانا چاہ رہے ہیں ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ لائٹ ہے ہماری تو سب سے پہلے ہمیں یہ پکچر کو ایمپورٹ کرنے کے بعد اس کے اوپر ہمیں کچھ بلینڈنگ سٹائل سے ہم نے کچھ بلینڈنگ موڈز اپلائی کرنے ایفیکٹس ٹھیک ہوگی دوستو سب سے پہلے ہمیں اس میں ایمپورٹ کرنا ہے اس میں ایڈ کرنا ہے بیول اینڈ ایمبوس بیول اینڈ ایمبوس کرنے کے بعد ہمیں اس کی سیٹنگز کچھ رکھنی ہے 376 اور انر بیول رکھنا ہے سموتھ ٹیکنیک کو سموتھ کر دینا ہے اور ڈسٹریکشن اپ رکھنی ہے سائز کو پور کر دینا ہے اور سوفٹن کو ٹو کر دینا ہے ٹھیک ہے اور اینگل ہمارا 135 ڈگری پر ہے یہ اور ایٹریبیوٹ کو کرنا ہے 60 ڈگری پر ٹھیک ہے اور ہائی لائٹس کو لینئر لائٹس اپیسٹی ہنڈڈ پرسنٹ ہونی چاہیے شیڈو بھی ہمارا لینئر پر ہونا چاہیے اور اپیسٹی اس کی زیرو ہونی چاہیے ٹھیک ہوگی دوستو اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے انر شیڈو انر شیڈو ایڈ کرنے کے بعد ہمیں اس میں کلر کرنا ہے تھوڑا سا ریڈ کے قریب قریب ڈاک کلر ٹھیک ہو گیا اور بلینڈنگ موڈ نارمل پر رکھیں گے اپیسٹی ہنڈرڈ اور سیٹنگ ایز ایسی ہی رہی گی اس کی ٹھیک ہو گیا اب ہم اس میں ایڈ کریں گے کلر اوورلے بیسکلی کلر اوورلے کا کام کیا ہے کہ اس میں آپ کلرز ایڈ کر سکتے ہیں تو میں نے تھوڑا سا اس میں بیچ کلر کہیں گے مطلب ایز لائک مطلب وائٹ نہیں وائٹ سے تھوڑا سا اورنج کی طرف بڑھتا ہوا کلر ٹھیک ہے پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے ڈراپ شیڈو اچھا ڈراپ شیڈو اس کے اندر ہم دو تین بار اپلائی کریں گے تو یہاں پہ جو پلس کا مارک آ رہا ہے آپ کے پاس یہ میں نے اس قریب کر کے دکھا دیا اس کے ایڈ کریں گے ٹھیک ہے تو اب ہم اس میں کلر لیں گے تھوڑا سا ڈاک ریڈ ٹھیک ہے ڈاک ریڈ لینے کے بعد اوپیسٹی ہم اس کی کر دیں گے سیونٹی اوپیسٹی ہو جائے گی اس کی سیونٹی اور اینگل نینٹی ڈگری پہ ہوگا ڈسٹینس ہمارا زیرو ہے سپریڈ کو ہم کر دیں گے ایٹ ٹھیک ہے سائز کو ہم کر دیں گے ففٹین ٹھیک ہو گیا تو پھر یہ ہماری کچھ اس طرح ہوگی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو پریو آ رہا ہے بیک پہ کس طرح سے آ رہا ہے ٹھیک ہے پھر ہم دوبارہ سے ایک ڈروپ شیڈو اور ایڈ کریں گے اس کی سیٹنگ ہم رکھیں گے ففٹین اوپیسٹی اور لینیر لائٹ کو ہم ایسے ہی رہنے دیں گے اور بلینڈنگ موڈ کو وہ کلر تھوڑا سا اور ڈاک کر دیں گے ایک اور ہم بلینڈنگ موڈ ڈروپ شیڈو ایڈ کریں گے اس کے اندر اور اس کا کلر ہم رکھیں گے تھوڑا سا لائٹ ٹھیک ہوں گے دوستو یہ ہم نے تھوڑا سا لائٹ کر دیا ہے وہ ہی بلینڈنگ موڈ لینیر لائٹ پہ ہی رہے گا کیونکہ ہم لینیر ورک کر رہے ہیں اس کے اوپر مطلب شیڈو ٹائپ چاہیے ہمیں اور اوپیسٹی اس کی ہم رکھ دیں گے ففٹین ہم ایک ڈروپ شیڈو اور ایڈ کریں گے جس کا کلر ہم ہم تھوڑا سا ڈاک رکھیں گے اور وہ ہی اس کے اندر جو بلینڈنگ موڈ ہوگا وہ ہمارا ہوگا ویویڈ لائٹ ٹھیک ہے اسے ہم کریں گے مطلب اگر لینیر پہ ہوگا تو یہ بہت زیادہ ڈاک ہو جائے گا ہم اسے اتنا ڈاک نہیں چاہتے تو ہم اسے ویویڈ لائٹ پہ رکھیں گے اور اوپیسٹی اس کی ہم کر دیں گے سیونٹی ٹھیک ہو گیا سیونٹی کرنے کے پر ڈسٹینس زیرو ہے اور سپریڈ ففٹی ہے اور سائز اس کا ہم نے رکھا ہے ٹو ففٹی ہم نے ایک اور ڈروپ شیڈو آئٹ کیا جو ہمیں بلکل میچے بلیک کا ہمیں تھوڑا سا لک دے گا بیک گراؤن پر اسے ہم ففٹی رکھیں گے ڈسٹینس ہم اس کا ٹرین ففٹین رکھیں گے ففٹین ڈسٹینس رکھا ہے اور سائز ہم نے اس کا رکھا ہے ٹین ٹھیک ہے دوستو ہم اسے اوکے کر دیں گے تو اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا کیا لک آ رہا ہے یہاں پر پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹیکس ٹیکس ایڈ میں نے یہ کر دیا ہے وز پروڈیکشن لکھ دیا ہے وز پرائیم بیسکل ہمارا ایک پروڈیکشن ہاؤس بھی ہے جس کا نام ہے وز پروڈیکشن وز پرائیم بیسکل ہمارا یوٹیوب چینل ہے تو ہم نے وز پرائیم لکھ دیا ہے ٹھیک ہے تو وز پرائیم لکھنے کے بعد اس کے اندر ہم مزید کچھ بلینڈنگ موڈ سے چینجز کریں گے اس کے اندر بھی ہم ایفیکٹس اپلائے کریں گے سب سے پہلے ہم نے اس پر اپلائے کرنا ہے بیول اینڈ ایمبوز بیول اینڈ ایمبوز کرنے کے بعد اندر بیول پر رکھنا ہے سموت رکھنا ہے اور اس کی سیٹنگز رکھنی ہے فائیف تھرٹی ٹھیک ہوگی فائیف تھرٹی رکھنے کے بعد سائز رکھنا ہے اس کا 3 سوفٹن اس کا 2 کر دے اور ڈیریکشن اس کی اپ پر آئے گی ٹھیک ہے ڈیگری ون پورٹی ڈیگری ٹھیک ہے اور باقی سب سیٹنگز ایز ایز رہے گی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے کلر اوور لے کلر اوور لے کو ایڈ کرنے کے بعد ہمیں اس کا کلر بھی بالکل اسی طرح وائٹ سے تھوڑا سا گری کی طرف تھوڑا سا اورنج کی طرف رکھنا ہے اور سیٹنگز ایز ایز رہے گی اور پھر اس کے اندر بھی ہمیں دو چار ڈروپ شیڈوز ایڈ کرنے جیسے کہ سب سے پہلے ڈروپ شیڈو میں نے یہ ایڈ کر دیا لینیر لائٹ رکھا ہے اور فیفٹی ون پرسنٹ رکھا ہے اسے اور تھوڑا سا ییلو کی طرف لے کے گئے کلر کو اور اس کی اوپیسٹی کر دی ہم نے فیفٹی پرسنٹ اور ڈسٹنس ڈیرو ہم نے سپریٹ کر دی ہے اس کی ایٹ پرسنٹ اور ٹوئنٹی پرسنٹ ہم نے اس کی سائز کر دی ہے ایک اور ڈروپ شیڈو ایڈ کریں گے ہم اس کے اندر جس کے اندر کلر اسے دیں گے تھوڑا بلوش لائٹ بلو کلر اور لینیر لائٹ اس کا ہم بلینڈ موڈ رکھیں گے اور اوپیسٹی اس کی ہم دیں گے تھرٹی تھرٹی اوپیسٹی ہے ڈسٹنس ہمارا اس کے اندر ہونا چاہیے الیون اور سپریڈ ہماری یہی ہوگی اور اسے کر دیں گے ہم تھرٹی سائز کو باقی سیٹنگ سب ایز ایز رہیں گی ہم ایک ڈروپ شیڈو اور ایڈ کریں گے یاد رہے میں دوبارہ سے بتاؤں گا کہ اس پلس کے اپشن سے ہی آئیں گے اگر جس کے پاس نہیں آ رہے پھر سے ہم یہی تھوڑا سا لائٹ بلو کلر لیں گے سکائی بلو کہتے ہیں جسے اور اسے ہم لینیر لائٹ نہیں ویوٹ لائٹ کریں گے اور اس کی اوپیسٹی ہم کر دیں گے فورٹی اور ڈسٹنس زیرو سپریڈ تھرٹی اور ون ون تھرٹی اس کی سائز رکھیں گے ہم ایک ڈروپ شیڈو اور ایڈ کریں گے اس کے اندر اور جس کا ڈیگری پر رکھیں گے ڈسٹنس اور سپریڈ ہم نے اس کا فیفٹی پرسنٹ اور سائز ہم اس کی کر دیں گے ایٹی ٹھیک ہوگے یہاں پہ آپ کو چینجز ہوتی بھی نظر آ رہی ہوں گے ایک ڈروپ شیڈو اور ایڈ کریں گے جو ہمارا ہوگا بلیک کا اس کا ہم کریں گے لینیر لائٹ اور سائز تقریباً ایز ٹھیک ہوگی سیٹنگ ساری اور ہم اسے کر دیں گے اوکے اوکے کرنے کے بعد ہم سب سے پہلے اب ہم یہاں سے لیئرز میں جا کے ہم یہاں پر لیں گے کلر بیلنس کلر بیلنس لینے کے بعد ہمیں سب سے پہلے یہاں پر ایک منٹ ساری کلر بیلنس لینے کے بعد ہمیں یہاں پر اس کی کرنی ہے کلر کی سیٹنگز چینجز آپ کے سامنے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈ پرڈکٹ ہمارا کس طرح سے آیا ہے انڈ پرڈکٹ کچھ اس طرح سے ہے ہمارا ٹھیک ہے تو دوستو ملتے ہیں میری نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اور سیٹرڈے والے دن میں ایک بہت ہی زبردست پرڈکٹ فوٹاگریفی کے لئے ویڈیو لانے والا ہوں تو انتظار کریں موسیقا 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 موسیقا